ہیلو اور ویڈیو فل دیکھے گا تاکہ آپ سٹیپس نہ مس کریں تو چلے بناتے ہیں کھچڑا جسے بہت سے لوگ دلیم اور حلیم بھی کہتے ہیں تو کھچڑا بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہے گوش دالیں اور گہوں گہوں یا دلیا آپ جو لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں تو میں نے آدھا کلو گوش لیا ہے اور ایک کپ وہ میشیمنٹ ہے ایک کپ دلیا لیا ہے آپ گہوں بھی لے سکتے ہیں اور کچھ ڈالیں ہیں تو یہ ہے ماش کی ڈال اڑت کی ڈال جسے کہتے ہیں مسور کی ڈال مون کی ڈال چنے کی ڈال اور ارہر کی جسے تور بھی کہتے ہیں اور یہ ہے جو یہ سب چیزیں ساری ڈالیں اور جو ہمیں آدھا کپ لینا ہے اور دلیا یا گہوں آپ کو ایک کپ لینا ہے تو یہ میشیمنٹ ہوگا گہوں یا دلیا آپ ایک کپ لیں تو باقی کی ڈالیں اور جو جو ہے وہ آدھا کپ ہوگا اور دلیا تو میں نے پہلے سے بھیگو دیا تھا اب ڈالوں کو بھی ہمیں ایک گھنٹے کے لیے بھیگو کے رکھنا ہے تاکہ ڈالیں بہت اچھے سے پھول جائیں اب یہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ڈالوں کو بھیگے ہوئے تو ہم اسے اب پکانا شروع کرتے ہیں تو یہاں ڈال دیکھیں بہت اچھے سے پھول گئی ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے حلدی اور اسے بول کریں گے اسے اتنا پکائیں گے کہ جب ہم اس میں چمچہ چلائیں تو ڈال ساری اچھے سے گھٹ جائے ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت نہ پڑے تو آپ کوکر کا استعمال کیجئے بہت فاسٹ آپ کا یہ کھچڑا دلیم حلیم جو بھی ہے وہ تیار ہوگا اب یہاں دوسرے کوکر میں میں نے تیل لے لیا ہے اور اس کے اندر تین میڈیم سائز کی پیاس کو بارک بارک کٹ کے ڈال لیا ہے اب اس میں گرم مسائلے ڈالیں گے تو بادیاں ایک ڈالا ہے دو بڑی لائچید کالی مرچے لونگ تیز پتہ اور دالچینی یہ سب ڈال کے ہم پیاس کو اچھے سے براؤن کر لیں گے اور پیاس جب ہمائی براؤن ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے گوش لیکن اگر آپ کے پاس تلیوی پیاس گارنش کرنے کے لیے نہیں ہے تو تھوڑی سی آپ اس میں سے نکال دیجئے اور اب یہ پیاس اچھے سے براؤن ہو گئی ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے گوش اور گوش کو اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک ڈال کے ہمیں اسے خوب اچھے سے بھوننا ہے نمک پیاس اور گرم مسالوں کے ساتھ میں اسے اچھے سے بھوننا ہے جب یہ اچھے سے بھون جائے گا تو ہم اسے میں ڈالیں گے ڈھائی چمچے 2.5 ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ادرک لسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد میں دوبارہ ہمیں اسے بھوننا ہے ہمیں گوشت کو بہت اچھے سے بھوننا ہے جب یہ بھی اچھے سے ادرک لسن کے پیسٹ کے ساتھ بھون جائے گا تو ایک چمچہ حلدی پاوڈر ایک چمچہ لال مرچے پاوڈر بھر کے ڈالنا ہے اور ایک چمچہ دھنیا پاوڈر ڈالنا ہے ایک بھر کے چمچہ ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر ہم اس میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے ایک چمچہ سوف کا پاوڈر یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد میں ہمیں اسے خوب اچھے سے اب دوبارہ بھوننا ہے اور جب ہم دیکھیں گے کہ اس کی تری اوپر آ گئی ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے دہی دہی آدھا کب ڈالی ہے یا چار چمچے بھر کے آپ ڈالی ہے دہی کے اس میں اور اسے اب ہم دہی کے ساتھ میں بھونیں گے جب یہ خوب اچھے سے دہی کے ساتھ بھون جائے گا تو اس میں اب ہم ڈالیں گے پانی اور پھر اسے ہم پریشر کک کریں گے اسے اتنا پریشر کک کرنا ہے کہ جب ہم گوش میں سالر میں چمچہ چلائیں تو گوش ادام گھٹنے لگیں اچھا دالیں ہم دیکھ لیتے ہیں دالیں ہماری کافی دیر سے پک رہی تھی اور یہ اُبل گئی ہیں بہت اچھے سے گل بھی گئی ہیں کہ اس میں چمچہ چب ہم چلا رہے ہیں تو دال خود ہی میش ہوئی جاری ہے تو اسے ہم ٹرانسفر کر لیں گے اس پتیلی میں جس میں ہمیں کھجڑا رہری کرنا ہے اور وہی ککر میں جس میں ہم نے دال اُبالی تھی اسی میں ہم دلیا ڈال دیں گے اور ساتھی تھوڑا سا پانی بھی ڈالیں گے اور ہلدی ڈال کے اسے بھی اُبالیں گے ہم نے دال میں بھی نمک نہیں ڈالا تھا دلیے میں بھی ہم نمک نہیں ڈال رہے ہیں ایک چمچہ ہلدی پاودر ڈالا ہے اور اسے بھی اب ہم پریشر کک کریں گے اتنا ہی اسے کرنا ہے کہ یہ ادھم گل جائے اب ہم گوش دیکھ لیتے ہیں تو گوش ہمارا بہت اچھے سے گل گیا ہے تو اسے ہمیں ککر میں ہی میش کر لینا ہے تو اس کے پہلے ہم اس میں سے تری نکال لیں گے جو ایکسٹرہ تری ہمیں دیکھ رہی ہے گارنش کرنے کے لیے اور گوش کو اب ہم چمچے سے ہی میش کر لیں گے اگر سے آپ سے نہیں ہو رہا ہے چمچے سے میش تو آپ کوئی میش اور لے سکتے ہیں اس سے آپ میش کر لیجے اور جب یہ اچھے سے میش ہو جائے گا تو ہم دالوں کے ساتھ میں گوش کو مکس کر دیں گے گوش کو ہمیں خوب اچھے سے میش کرنا ہے جب یہ میش ہو جائے گا تو ہمیں اسے دالوں کے ساتھ میں ایڈ کر دینا ہے جو ہم نے دال اُبال کے رکھی تھی اس میں ہمیں یہ گوش ڈال دینا ہے اور اسے بہت اچھے سے ہمیں اب مکس کرنا ہے ابھی تک ہم نے دال میں نمک نہیں ڈالا ہے صرف گوش کا نمک جو ہے وہ ابھی دال میں گیا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری دلیا کتنی تیار ہوئی ہے تو دلیا بھی بہت اچھے سے گل گئی ہے تو اسے بھی ہم اس مکشر میں جس میں ہم نے گوش اور دال مکس کیا ہے اس پتیلی میں ایڈ کر دیں گے اور اس میں تھوڑا پانی بھی اب ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کیجئے اور اس میں ہمیں ابھی نمک ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے دال میں اور دلیے میں نمک نہیں ڈالا تھا تو آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کے اندر ڈالیے میں نے یہاں دیر چمچے کے قریب نمک ڈالا ہے اور اسے اب ہمیں خوب پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ اس پہ ہمیں تری دکھنے لگے جب ہمیں تری دکھنے لگے گی تو ہم اسے گارنش کریں گے پودینے کے پتوں کے ساتھ میں اور ہمارا بہت ہی مزیدار کھجڑا تیار ہے جو بہت آسانی سے بنا ہے تو اسے پھر آپ سرف کیجئے گارنش کیجئے پودینے کے پتوں کے ساتھ نمبو کے ساتھ تلیوی پیاس کے ساتھ اور اوپر سے تری کو ڈریزل کریں گے امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی تلیوی پیاس